اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایان پور کے اسٹوڈیو اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں کو دہدریوں کا مسئلہ ہے یا کہ جن لوگوں کو رنگ برم کا مسئلہ ہے یا جن لوگوں کو بہت ہی زیادہ پورٹی پر خارش ہو رہی ہے وہ کون سی کریم استعمال کر سکتے ہیں تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ایان پور کے اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے کہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو آج ہم آپ کو جس کریم کے بارے میں بتائیں گے وہ تین طرح کی کریمیں ہیں جو کہ ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی پرائس کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی فارملیشن کے بارے میں بتائیں گے یہ کریمیں آپ کو ہر جگہ ہر میڈیکا سٹور ہر فارمیسی سے بہت آسانی سے مل جائیں گی جن لوگوں کو خارش ہو گئی ہے یا کہ جن لوگوں کو دہدریوں کا بہت ہی زیادہ مسئلہ بن رہا ہے جیسا کہ گرمی آتی ہیں تو لوگوں کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پبلوں میں یا ان کے لیگز پر ددریاں کا بہت ہی زیادہ انفیکشن فنگل انفیکشن جیسے ہم کہہ سکتے ہیں فنگل انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بوڈی پہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ دانے بن گئے ہیں یا کہ بہت گول گول سے دائرے بن جاتے ہیں جو کہ وہ کچھ لوگوں کے وائٹ کلر کے ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کے ریٹ کلر کے بن جاتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ دائرے بنتے ہیں تو انہیں خارش بھی ہونا شروع ہوجاتی ہے ان کے اوپر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں فنگل انفیکشن فنگل انفیکشن میں بوڈی کے اوپر گول گول سے دائرے بنتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر خارش ہونا شروع ہوجاتی ہے کچھ لوگوں کے زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کون سی کریمیں استعمال کر کے اپنی دھدرنگیں خارج اور دانیں وغیرہ کو ختم کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو فنگر انفیکشن ہو گیا ہے وہ لوگ بھی یہ کریمیں استعمال کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم جس کریم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے ٹریوکارٹ ٹریوکارٹ جو کریم ہے یہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور ہر فارمیسی سے بہت آسانی سے مل جائے گی اس کی جو پرائیس ہے وہ ایک سو نوبر پر اس کی پرائیس ہے یہ آپ کو بائر کامپریم اسے منفیکشن کر رہی ہے ہر جگہ سے بہت آسانی سے مل جائے گی جن لوگوں کو دھدرینگیں بن رہی ہیں یا کہ جن لوگوں کو بہت ہی زیادہ خارش ہوتی ہے یا کہ کچھ بھی باڈی پر بہت زیادہ انفلامیشن ہے خارش ہے تو وہ لوگ ٹریوکارٹ استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی کریم ہے ٹریوکارٹ اس کی جو فارمیلیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آئیسو کونازول نائٹریٹ ڈی فلیو کوٹولون ویل ریٹ جو کہ یہ بہت اچھا فارمیلیشن ہے جن لوگوں کو دھدرینگیں بن رہی ہیں وہ لوگ تو ٹریوکارٹ استعمال کر گئے اپنی دھدرینگوں کو بلکل ختم کر سکتے ہیں جو لوگ گولییں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی گولییں کھا لی ہیں لیکن ایک بار کو ٹریوکارٹ استعمال کر گئے اپنی دھدرینگوں کو بلکل ختم کر سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پر ہم جسی سید کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے ٹینیا کارٹ جو کہ بہت ہی سستی کریم ہے اور آپ کو بہت ہی فائدہ مند ہے جن لوگوں کو فنگر انفیکشن ہو گیا ہے سوجش ہو گئی ہے بوڈی پہ بہت ہی زیادہ انہیں خارش ہوتی ہے یا کہ جن لوگوں کے رنگ ورم کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ ٹینیا کارٹ کریم کو استعمال کر کے تقریباً آپ ایک ویک استعمال کریں جہاں پر دھدرینگیں بن رہی ہیں گول گول رنگ ورم بن رہی ہیں وہاں پر اس کریم کو لگا سکتے ہیں اور اس کی جو پرائس ہے وہ بہت ہی کم سوڑ پیس کی پرائس ہے آپ کو ہر میڈیکل سور ہر فارمیسی سے بہت آسانی سے مل جائے گی تو ٹینیا کارٹ اسے گلومبل فارمکسیوٹیکل کمپنی سے منفیکچر کر رہی ہے ہر جگہ سے آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ سستی کریم استعمال کر کے اپنی فنگل انفیکشن کو ختم کر لیں تو وہ لوگ ٹینیا کارٹ کریم کو استعمال کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم کلوز اوکس ایچ کریم کلوز اوکس ایچ کریم یہ بھی فنگل انفیکشن کے لیے بہت اچھی کریم ہے جن لوگوں کو فارش ہے یا جن لوگوں کی بوڈی بے زخم بن گئے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھی کریم ہے کلوز اوکس ایچ کریم کلوٹی مازول پلس ہائی کارٹیسون ایسی ٹیٹیٹس میں اس کی فارملیشن ہے اس کی جو پرائس ہے وہ ٹینیا کارٹ سے بھی بلکل کم ہے ایٹی پائیو روپیس یہ شائیگان کمپنی سے منفیکچر کر رہی ہے یہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور ہر فارمیسی سے بہت آسانی سے مل جائے گی اور یہ جن لوگوں کو دد رہی ہیں یہ کریم بھی استعمال کر کے انہیں اپاکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ میڈیسن سکن کی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو وہ لوگ کلوز اوکس ایچ کریم جو کہ بہت ہی سستی ہے ایٹی پائیو روپیس کی پچاسی روپیس کی پرائس ہے یہ آپ کو ایٹی روپیس میں ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گی یہ کریم استعمال کر کے آپ اپنی ددریوں کو خارش کو فلکل فنگل انفیکشن کو ختم کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ